وضو صرف اس کی خوشنودی اور اس کی رضائیت حاصل کرنے کے لئے پڑتا ہے اسی طرح سے وضو بھی صرف و صرف پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انسان کو کرنا چاہیے اس وضو میں بہت سارے مستحبات ہیں جو تفسیری کتب میں موجود ہیں دعائیں ہیں جو انسان کو حتیٰ جب پانی کو دیکھے تو اس کے لئے دعا ہے ہاتھ میں پانی لے اس کے لئے دعا ہے مختلف دعائیں ہیں تفسیر سے پڑھا جائے لیکن جو عملی طور کے اوپر مستحبات جسے ہم عام طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ زہمت بھی موجود نہیں ہے اس میں سب سے پہلے چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو تین دفعہ پانی سے دھوئے اپنی کلائی تک اور اس کے بعد تین دفعہ جو ہے وہ اپنے موہ میں کلی کرے پانی ڈال کر اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالے استنشاک کرنا ہے کہ پانی کو اوپر ناک میں کھیچنا ہے اور اس کے بعد اسے نکالنا ہے اسے کہتے ہیں استنشاک کرنا پانی کو کھیچنا البتہ ہم عام طور پر صرف پانی کو صرف ناک میں ڈالتے ہیں اگرچہ کہاں صحیح مستحب عمل یہ ہے کہ ناک میں ڈال کے اسے تھوڑا سا کھیچنا ہوتا ہے یہ مستحب عمل ہیں اور اس کے بعد جب واجب عمل ہمارا سب سے پہلا شروع ہوتا ہے وہ کہ چہرے پر پانی ڈالا جائے کہاں سے پانی ڈالا جائے کہ جہاں سے بال اکتے ہیں اب چاہے وہ بال ہوں موجود یا موجود نہ ہو کسی کے بال زیادہ ہوں یا کم ہوں ہر صورت میں جہاں سے عام طور پر لوگوں کے بال اکتے ہیں وہاں سے ہمیں چہرے کو دھونا ہوگا اور چہرہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائیں گے چہرے کو جہاں سے بال اکتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے اور دائیں اور بائیں سے جہاں سے کان کلمیں ہیں یا کان کی جہاں پہ ہڈی ہے اس طرف سے انسان کو دھونا ہوتا ہے اب انسان نیت کر کے جب چہرے پانی ڈالتا ہے ایک دفعہ ڈالے دور دفعہ ڈالے نیت اگر اس کی ایک ہی دفعہ کی ہے تو وہ ایک دفعہ ہی کنا جائے گا اور اس کے بعد صحیح طرح سے وضوع کیا جائے کہ چہرے پر کوئی جگہ باقی نہ رہے اگر چہرے پر داڑی ہے اور اس طرح سے داڑی ہے کہ اندر سے خال نظر آتی ہے تو پانی اندر تک پہننا چاہیے لیکن اگر داڑی گھنی ہے اور اندر کی خال نظر نہیں آتی ہے تو صرف اوپر سے ہی اگر اس کو دھولیا جائے اسے گیلا ہو جائے وضوع سے تو وہ کافی ہے اس کے بعد جو ہے ہم بائیں سے جو ہے دائیں ہاتھ پر ہم ڈالیں گے مردوں کے لئے مستحب ہے کہ کونی سے پانی ڈالا جائے اور خواتین کے لئے ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ پانی کو ڈالا جائے اور اس کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہم لے کر آئیں گے کوئی جگہ بھی خوشک نہیں رہنی چاہیے اور اگر کسی جگہ پر رکاوٹ موجود ہے کسی چیز کی مثال کے طور پر کوئی گریس لگی ہوئی ہے یا کوئی تیل لگاوا ہے کہ جو پانی پہنچنے سے روکتا ہے تو اس کو ہمیں پہلے ہٹانا ہوگا اور اس کے بعد وضوح کیا جائے گا حتی یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے ادھر بھی پانی پہنچنا چاہیے اور اس کے بعد پھر دانے آج سے ہم بائیں ہاتھ پہ ڈالیں گے اگر مرد ہے تو پھر وہ کونی کی طرف سے ڈالے گا اور خاتون ہیں تو سامنے کی طرف سے البتہ یہ مستحب عمل ہے یعنی اگر خاتون بھی پیچھے سے ڈالیں پانی اور مرد بھی اگر آگے سے دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مستحب وہ عمل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے بعد جب سر کا مسا کرتا ہے تو بھال کی اوپر مسا نہیں کیا جاتا بلکہ جو سر کی خال ہوتی ہے اس پہ مسا کیا جاتا ہے اور وہاں تک پانی پہنچنا لازمی ہے اور کم سے کم مقدار جو سر کے اوپر لگنی چاہیے وہ ایک انگلی کے جو ایک حصہ ہے یہ حصہ ضرور لگنا چاہیے اتنا حصہ اس کے مطابق ہونا چاہیے بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسا کیا جاتا ہے تو ہم اس حصے کو صرف لگاتے ہیں یہ حصہ لگانا کافی نہیں ہے یعنی اگر ہم اس طرح سے کھڑا ہو کر اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور یہ حصہ صرف لگ رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ اتنا حصہ جو انگلی کا ایک حصہ ہے ایک پورشے کا جاتا ہے وہ حصہ جو ہے لگنا چاہیے کتنا اسے کھیچنا ہے ہمیں یعنی وہ اوپر سے نیچے تک کھیچے نہیں اس کو کھیچنا بھی مقتصر سر سے کھیچا جائے تو کافی ہے یعنی اتنا کہا جائے کہ اس کو سر پر رکھ کر کھیچا گیا ہے یہ چیز کافی ہے اس کے پر ہم جب پیر کے مسے کے اوپر آتے ہیں تو پیر کے مسے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پیر کے مسے میں لوگ جو پیر کی امیلیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ناخن کے اوپر سے کھیچنا شروع کرتے ہیں یہ ناخن کے اوپر سے کھیچنا کافی نہیں ہے بلکہ جو ناخن کے آگے کا حصہ ہے اگلا حصہ ہے اس پہ بھی ہمیں ہاتھ لگانا ہوگا یعنی ہمیں نیچے سے لے کر پھر اوپر اور جہاں سے پیر کی ہڈی ابری ہوئی ہے وہاں تک ہمیں وضوح کھیچ کر لانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری ہتیلی کو رکھیں ممکن ہے کہ ہم ایک انگلی سے بھی یہاں سے ہم نے انگلی لی اور یہاں سے کھیچ کر یہاں تک بھی اگر ہم لاتے ہیں تو یہ مساخ کافی ہے اسی طرح سے دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے ہمیں مساخ کرنا چاہیے یہ وضوح کا ایک آسان اور سہل طریقہ ہے وضوح ایک لازمی جز ہے اور شرط ہے نماز پڑھنے کی اور اسی طرح سے اگر انسان نظر کرے یا قرآن کے آیات کو ہاتھ لگانا ہو یوں شرائط تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں وضوح کرنا ہوتا ہے بس اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وضوح کرتے ہوئے ہم پانی کا بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں جبکہ ایک قلیل پانی میں ایک گلاس پانی میں پورا وضوح کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری عادت ہے کہ نالی